یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اوپر اگر چادر ڈالی جاتی ہو اور اس کے لئے کوئی ویلیڈ ریزن ہے یعنی مرد کا ہو یا خواتین کا خصوصاً مرد کا کہ گرمی کی شدت ایسی ہے کہ جو جنازے لے کے جائیں گے وہ بھی بہت زیادہ گرمی محسوس کریں گے تو ظاہر ہے کہ جنازہ بھی جو ہے گرمی زیادہ محسوس کرے گا اگر دھوپ بہت تیز ہے اس سے بچنے کیلئے اگر اوپر ایک چادر وغیرہ کا ایک کبہ نمہ بنایا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اسی طرح بارش وغیرہ کے معاملے میں ترپال یا پنی وغیرہ لگا کے لے جاتے ہیں یا برف باری ہے ایسے علاقے میں معاملات ہیں تو اس صورت میں تو لگائے جا سکتا ہے خوان تین کے لئے تو علماء نے مستحب لکھا ہے بہتر ہے کہ جنازے کو اوپر سے یعنی چادر یا کسی چیز سے ڈھک کر لے جائے تو اگر جنازہ جو ہے وہ لیڈی کا ہے تو ایسی صورت میں جنازے کی چرپائی کے اوپر اگر چادر وغیرہ سے پورا کور کر کر لے جائے جائے گا تو تو بہتر ہے خاتون کے لئے کرنے میں حرج نہیں ہے اور مردی کے لئے اس صورت میں جب اس کی ضرورت ہو اور اب یہ کہ فول وغیرہ کی چادر یہ اس طریقے کا معاملہ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ علاقے میں یا پھر انتظام وغیرہ جہاں ہوتا ہے اس سے متعلق معاملات ہوتے ہیں کہ جنازہ کی شخص کا ہے اکثر یہ کہ دینی یا مذہبی پیشوہ ہوتے ہیں اس میں مرد ہو یا خواتین ہو تو ان کے جنازے کے ساتھ یہ معاملات کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ چادر وغیرہ یا پھولوں کی چادر رکھ کے لے جانا ہے یا کور کرنا یا پھر عورت پردہ دار ہے اور اس کی خواہش ہے یا اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ اس کو جنازے کو کور کر کے لے جائے تو الگ سے پھر چادر وغیرہ ڈالنے میں حرج نہیں ہے خاتون کے لئے اسے کر سکتے ہیں اور مرد کے لئے کہ اگر کوئی خاص صورت ہو تو کری جائے ورنہ پھر ایسا کوئی مرد کے جنازے کو چھپا کر یا اس طرح سے ڈھک کر لے جانے کی کوئی خاص حاجت نہیں ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا